لبیک اللہ ما لبی لبیک لا شریک لک لبی لبیک اللہ ما لبی لبیک لا شریک لک لبی اور فرصت ایک نعمت ہے خدا کی امتحانِ خدا ہے فرصت خدا ہر دروازے پر بیجتا ہے ہر در پر ہر انسان کو چونکہ عدلِ خدا کا تقاضی یہ ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں فرصت میسر آنی چاہیے اگر خدا بعضوں کو فرصتیں دے بعضوں کو نہ دے عدالت نہیں سب کو فرصتیں ملتی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی لیکن کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہمیں پتا ہو یہ فرصت ہے اور پھر اس فرصت سے فائدہ بھی اٹھا لے ہم ان فرصتوں میں سے بہت عالی اور قیمتی اور عظیم فرصتوں میں سے ایک فرصت تشرف ہے کعبہ میں اور بیت اللہ الحرام میں جس کو حج کہتے ہیں یعنی وہی جو ابھی ہم سب کو نصیب ہے نعمتِ عظمہ آپ سب کے شامل حال ہے اس وقت یہاں سے آگے اس نعمت کی قدردانی اور اس فرصت کی قدرشناسی کی نوبت ہے باری ہے یہ قدرشناسے فرصت ہوں معلوم نہیں پھر زندگی میں مجسر آئی یا نہ آئے اگر ایک انسان اس فرصت سے فائدہ اٹھا لے حج کی فرصت سے بہت خوبی فائدہ اٹھا لے نہ صرف اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے اپنی دنیا و آخرت کی سعادت و ہدایت حاصل کر سکتا ہے بلکہ حج کے اندر اتنی طاقت ہے قوت ہے حج کے اندر کہ ایک شخص ایک پوری امت کو نجات دے سکتا ہے میں نے مبالغہ نہیں کیا آپ کے خدمت میں اس میں قطن ذرا برابر مبالغہ نہیں ایک فرد بھی اگر حج کی فرصت سے بہت خوبی فائدہ اٹھا لے ایک پوری امت ایک پوری نسل اس کو بچا سکتا ہے نجات دے سکتا ہے اس کی دنیاوی و اخروی سعادت کا اختمام کر سکتا ہے تجربے اور نمونے بھی اس کے موجود ہیں تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے گی بات کی گفتگو بھی عموماً چونکہ اس وقت موجودہ جو صورتحال انتظامی لحاظ سے ہے حجاج کے لیے فرصتیں اس فرصت کو ضائع کرنے کے مواقع زیادہ ہیں آپ اس میں بیٹھتے ہیں ہر چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے سوائے اسی کے کہ ہم کس لیے آئے ہیں جیسے نماز میں ہر بسری ہوئی چیز یاد آتی ہے ہر بولی ہوئی چیز نماز میں یاد آتی ہے یعنی سوائے نماز کے ہر چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے کبھی کبھار ذہن بٹک کے پھر نماز کی طرف آ جاتا ہے ورنہ حساب کتاب میں لگا ہوتا ہے اسی طرح حجاج اکرام جب آ جاتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں یہاں اپنی زیارت کا بہت ساری چیزیں ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں چونکہ جب انسان نکلتا ہے خدا کی طرف حج کو ہجرتِ الاللہ کہتے ہیں آپ مہاجرِ الاللہ ہیں خدا کی طرف حجرت کیے آپ نے اور ایسے ہی لوگ سخت خطرے میں ہوتے ہیں جو خدا کی طرف عزم کر لیں خطرات مول لیتے ہیں یہ لوگ بہت بڑا خطرہ نا معمولی خطرہ البتہ کھانسیز و کام اور اس کا نہیں ہے وہ بھی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا خطرہ شیطان کا ہے شیطان سب کو چھوڑ چھاڑ کے اور آ کے گیر لیتا ہے مہاجرِ الاللہ چونکہ دوسروں سے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے یہ مہاجرینِ الاللہ اگر اپنی حجرت کر گئے اور حجرت کو تکمیل تک انہوں نے پہنچا دیا شیطان ناکام ہے شکست اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اپنی شکست سے ڈرتا ہے اس لیے حساس ہے بہت زیادہ مہاجرینِ الاللہ پر ظاہر ہے انہیں یہ تو نہیں آکے کہہ سکتا کہ ماذا اللہ استغفراللہ حج فضول ہے چھوڑو اس کو واپس جاؤ یہ تو نہیں کہتا بلکہ یہیں پر آ کر ایسے مواقع اور ایسی صورتحال بنا دیتا ہے کہ اس شخص کی توجہ مہاجرِ الاللہ کی توجہ ہر چیز کی طرف ہو سوائے اللہ کے شیطان کا کام ہے زینت انسان کی دلچسپی کی چیزوں کو مزین کر کے پیش کرنا ہے یہی شیطان کا کام ہے جو ساری مہارت ہے وہ اسی ایک کام میں ہے ہر کام میں مداخلت نہیں کرتا شیطان صرف اپنی مہارت کے میدان میں ہی کام کرتا ہے اور وہ یہ کہ انسان کی دلچسپی کی چیزوں کو آرائش کر کے مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے لہذا ابھی یہ دکانی اور ان کے اندر مزین ساز و سامان یہ مہاجرِ الاللہ اور شیطان کا ایک حملہ ہے اس نے جتنی ہماری دلچسپی کی چیزیں ہیں وہ بہت خوبصورت انداز سے سجا کے رکھی ہوئی ہیں آتے جاتے ہوئے ساری توجہ ان کی طرف ہے نمونے کے طور پر عرض کیا موضوع چھیڑ دیتا ہے بساوقات دلچسپی کی موضوع شروع کر دیئے اسی موضوع پر گفتگو جاری رہتی ہے بلد جاتا ہے انسان اسی موضوع کے اندر اور نہیں آتا اپنے مقصد کی طرف جس کے لئے آیا تھا حج کو عرض کیا کہ بہت منفرد اور ممتاز عبادت ہے ایک ممتاز یا امتیاز اس کا یا ایک انفرادیت عبادت کی یہ ہے کہ تمام معمولات زندگی ہم سے چھڑوا دیئے گئے ہیں تمام معمولات زندگی ہیں نا کچھ نکچ معمولات تو ہیں اگر آپ ملازم ہیں ملازمت چھڑوا دی گئی ہے تھوڑے سے عرصے کے لئے اگر آپ کی گریلو مصروفیتیں چھڑوا دی گئی ہے اگر آپ کسان ہیں ذرا چھڑا دی گئی ہے اگر آپ مثلا ڈاکٹر انجینئر ہیں وہ سارے کام چھڑوا دیئے گئے ہیں اگر آپ طالب علم ہیں تعلیم چھوڑوا دی گئی اگر آپ فارز کریں گریلو خاتون ہیں گھر کے کام کاش سارے چھوڑا دیئے گئے ہیں سارے معمولات چھوڑ دو ترک کر دو کیوں اس لیے کہ معمول کے مصروفیت میں یہ کام جو یہاں کرنا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا سارے معمولات جب ہم سے چھوڑوا دیئے گئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم سابقہ معمولات چھوڑ کر نئے معمولات بنا لیں اس کی جگہ پر جو روٹین بنی ہوئی تھی وہ روٹین چھوڑ کر اس کی جگہ ایک نئی روٹین بن جائے ہماری یعنی کچھ لوگوں سے ساتھ چھوڑایا گیا کچھ اور لوگوں سے ہم منسلک ہو جائیں کچھ اور لوگوں کے ساتھ معمولات اپنے پیدا کرنے ہم اس حکمت کو سمجھیں کہ ہم نے معمولات ترک کرنے ہیں معمولات سمجھ نہیں روز مرہ جو کام کر رہی تھے ہم اس سے ذہنی طور پر بھی باہر آنا ہے ابھی جسمانی طور پر آ گئے ہیں ذہنی طور پر بھی ہمیں اس سے باہر آنا ہے تاکہ اس فضاء میں آ جائیں اس ماحول میں آ جائیں جس کو ہجرت کہا گیا ہے جسمانی طور پر نکل آئے ہیں گھر سے بچوں سے لیکن ذہنی طور پر نہیں ہیں کاروبار سے جسمانی طور پر دور ہیں لیکن ذہنی طور پر دور نہیں ہیں دوستوں سے جسمانی طور پر دور ہیں لیکن ذہنی طور پر دور نہیں ہیں جسمانی دوری زیادہ آمادگی پیدا نہیں کرتی ہمارے اندر ذہنی دوری کی ضرورت ہے سینٹ سارا متوجہ ہونا چاہیے اس مقصد کی طرف جس کے لئے یہاں پر ہمیں طلب کیا گیا ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے ہم اپنے حجاج کو اگر دیکھیں مشاہدہ ویسے سب بھی ایسے ہیں لیکن حجاج اکرام جو ہمارے آتے ہیں پاکستان سے فرض کریں گیا جرد و نواز سے مومنین ہیں شیعہ ہیں کاروانوں میں گروپوں میں آتے ہیں ان کی ایک توقع بھی ہے اور یہ توقع کے ذہات تک پوری بھی کرتے ہیں کاروان کے ذمہ دار لوگ وہ یہ کہ جا کر خود لے جاتے ہیں اور رئیس کاروان سربراہ کاروان مثلا قاضی صاحب فرض کر لیں جو اس کاروان کے روحنی خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ وہ آگے آگے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی سارے پیچھے انجام جا انہوں نے کہا اللہ اکبر ہم نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر جا انہوں نے کہا استغفراللہ ہم نے بھی کہہ دیا استغفراللہ بلکہ قاضی صاحب بزرگوار ہی کا یہ فرمانہ تھا کہ جب ہم پاکستان میں کلاس رکھتے ہیں مومنین کے لئے کہ آئیں اس میں شرکت کریں اور کچھ احکام آپ کو بتائے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے جب آپ ہیں ساتھ ہوں گے آگے آگے آپ کرتے جائیں نا پیچھے ہم بھی آگے یہ عمل کرتے جائیں یہ ضرورت کیا ہے کلاس کی کلاس تو ان کو چاہیئے جن کے ساتھ آپ نہ ہوں یہ درست نہیں ہے حتی نیت بھی دیکھا ہے کہ وہ تلفز کرتے ہیں نیت کا کہ میں مورم ہوتا ہوں ہوتی ہوں عمرہ مفردہ کے لئے مسلم قربطن اللہ اللہ پھر آگے آگے وہ تلفز کر دیں پیچھے ظاہر یا حاجی تلفز کرتا ہے اس عمل کو کیا نام دیں کیا عمل ہے یہ نہیں میں ایک کام کرتا ہوں آپ مجھے دیکھ کر آپ بھی کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ایک آدمی انجام دے رہے ہیں ہم دیکھ کر اس کو نقل کر رہے ہیں اس کی شایر ہے نقل نقل ہی ہوتی نقل تو کبھی اصل نہیں ہوتی آپ کو یہاں پر اصل کے لئے طلب کیا گیا نہ کہ نقل کے لئے طلب کیا گیا آپ کو بلایا گیا ہے سارے معاملات چھوڑوائی گئے ہیں تاکہ اصل کریں کوئی کام آکے کریں یہاں پر یہ یہ فرق معرفت کے ساتھ عمل کرنے میں اور اگر معرفت نہیں ہوگی تو پھر ہمیں نقل کرنا ہوگی حج ایک عبادت ہے دیگر عبادتیں بھی ایسی ہیں لیکن چونکہ موضوع ہمارا حج کے بارے میں تہ بہ تہ عبادت ہے اس جملے پہ غور فرمائیے اس نقطے پہ حج ایک تہ بہ تہ عبادت ہے تہ بہ تہ سمجھ دیں تہ بہ تہ یعنی ایک اس کی تہ پھر اس کے نیچے ایک اور تہ ہے پھر اس کے نیچے ایک اور تہ اگر ایک دیکھ پکی ہو یوں اس طرح کی تہ بہ تہ اوپر اس کے چاول رکھیں وہ بوٹیاں نیچے رکھی ہو یوں تو کیا کرتے ہیں عموماً جو تبرک بانٹ رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذرا گہرہ چمچہ ذرا گہرہ لگا یہ اوپر اوپر سے آپ ڈال رہے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بریانی ہے اور تہ بہ تہ ہے اس کی تہ میں نیچے آگا اگر اسی طرح اینن یہ عبادت ہے میں نے وہ مثال دی دنیا بھی تاکہ سمجھ میں آ جائے مطلب حج بہت ہی گہری عبادت اور تہ بتہ عبادت ہے اور جتنا گہرائی میں جائیں گے اتنا لطف اندوز ہوں گے حاج سے لذت محسوس کریں گے نہ تھکاوٹ امیر الممنین فرماتے ہیں کہ بعض روزہ رکھتے ہیں اور ان کو فقط بھوک نصیب ہوتی ہے روزے سے ان کا حصہ فقط بھوک ہے لیکن بعض روزہ رکھتے ہیں اور روزے سے لذت محسوس کرتے ہیں یہ کون ہیں جو اس کی اگلی تہ تک پہنچ گئے ہیں جو ظاہری تہ تک رکے رہیں ان کو فقط بھوک نصیب ہوتی ہے لیکن جو آگے جالے جائیں ان کو لذت نصیب ہوتی ہے اسی طرح حاج میں بھی خدا نخواستہ بعضوں کو صرف تھکاوٹ نصیب نہ ہو واپس جائیں جو بھی پوچھنے والا حال حال پوچھے مبارک ہو حاج کیا مبارک ہو کمر ٹوٹ گئی تھک اٹھا نہیں جاتا جوڑوں میں درد ہو گیا کمر سیدھی نہیں ہوتی یہ کوئی حاج ہے پوہوں میں چھالے پڑ گئے موسیقی یہ نوع کہ فقط ہمارے پاس کہنے کے لئے یہی باتیں ہوں واپسی پر تغمت ہے عبادت ہے ایسی عبادت کی ظہر ہے کہ ان نچلی تہوں میں بھی اترنے کی ضرورت ہے موسیقی